اسلام علیکم پاکستان اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی جی سرکار دیکھا جاتا ہے آپ تمام لوگوں کی حدمت سلام ہے خوش آمدید کہتے ہیں ہم آج ہم پھرویسی گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ آج کے ہمارے مہمان بڑے خاص مہمان ہیں ان کے ساتھ سیشن تھوڑا سا لمبا ہونا تو اس لیے ہم آج پرسائز بات کریں گے ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ بلجیم کی حکومت نے ان کے نام کا ایک پوسٹل ٹکٹ نکالا جس پہ ان کی تصویر ہے نام ہے اور پاکستان نے ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس زندہ بات سا ایتالیوں میں بلکم کیجئے گا محترم آصف علیہ سنتو خان صاحب کے اسلام علیکم سر جی و علیکم سلام علیکم اور آسکر بھائی تھنکیو ویری مچ تھنکیو آسکر بھائی اگر آپ ویلے ہیں تو پھر میرا مطلب سارا زمانہ ہی پھر میں آپ سے درخواست کروں اپنی زبانی تھوڑا سا فرسائز کر کے اپنے حوالے سے بتائیے کہاں سے کام شروع ہوا پڑھائی کہاں سے کی سر اس طرح کہ فرسٹ آف آل تینکیو سو مچ یہ جو میرا تعرف ہے یہ میرے بزرگوں سے ہے میرے پردادہ میاں مولا بکس کان وہ بھی قوال تھے ان کے فادر بھی قوال پھر میرے دادہ جن کا نام زربل میں صلوا ہے استاد سنتو خان صاحب قوال ہے بلکل ان کے بارے میں مشہور تھا کہ تُو کڑا وڈا سنتو قوال ہے پھر میرے والد منظور سین سنتو خان پھر ان کی سیڑ پہ مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت عطا کی نو بھائی ہیں ہم واشاءاللہ اور ان میں سب سے چھوٹا بھائی میں آئے ہوں تو کتنے بھائی آئے قوال کی یا اس لیگیسی کو لے کے کتنے بھائی آئے اور کتنے نہیں آئے سر بس دو بھائی نہیں آئے وہ دو بھائی آورسیز تھے بھائی شروع سے اچھا جب میں اچھ ویلڈ میں آئے ہوں تو پھر اللہ پاک کا کرم پھر سارے بھائی میرے بازو بن گئے مشہور سب ویل ایجوکیٹڈ بھائی بڑے لکھے ہیں میرے فیملی میرے والد بہت پڑے لکھے آدمی تھے میں اپنی فیملی میں بہت کم پڑھا ہوں کیونکہ جب میں والد صاحب کی سیٹ پہ آئے تو اس وقت میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا تو ان کی وہ کچھ سیچویشن ایسی تھی تو مجھے وہ فوری ان کی جگہ پہ آنا پڑا گیا اس وقت میں بالکل بچہ تھا پر میں نے حمد کی اپنے والد کی وہ لاچاری نہیں دیکھ سکا میں اللہ حبتہ تو کیونکہ میرے والد اکیلے کفیل تھا پوری فیملی کے پھر اسی دوران میں نصردفت علی خان صاحب کا شگرد ہو گیا اچھا ہاں جی نو سال میں ان کی شگردی میں رہا ہوں ان کا میں بقاعدہ گنڈا بن شگرد ہوں ہاں جی الحمدللہ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے گھٹی غالباً آپ کے دادا جی جی میری جو گھٹی میرے دادا کی ہے ہاں کوئی دیکھ کچھ سوچتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے ہی سرکار کو انہوں نے گھٹی دی ہوگا ہاں جی یہ اس کے پیچھے کہ سارا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے دو ڈبل گھٹی ملی ہے مجھے ایک تو پدائش پہ جو گھٹی ہے وہ میرے دادا کی ہے تو جب میرے والد کے حادثے سے پہلے میرے دادا نے میرے نا والد کو کہا یار منظور تیرے نو بیٹے نو بیٹوں میں کوئی بندہ نظر نہیں آرہا میری سیٹ پہ تو تو بیٹھ گیا اور تمہاری سیٹ پہ کون بیٹھے گا ہم 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 بھی بڑے ہو رہے ہوں ہم تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ابو آپ دعا کریں تو میں کھیلتا سوٹا ساتھ تھا تو میرے والد دادا نے کہا اے بابو ادھر آؤ تو میرے دادا نے نا اپنی ایسے ٹانگوں میں مجھے لے کے نا کھڑا ہو تو مجھے پجابی میں کہتے ہیں بابو تو گاویں گا ہم تو میں دے مہنکہ جی گاو ہوں گا مجھے کہتے ہیں زبان نکالو با اور آپ اس وقت کیا عمر تھی اس وقت میں تقریباً آٹھ نو سال کا تھا اچھا اچھا تو میں کہا جی میں گاو ہوں گا انہوں نے میرے نا زبان پہ اپنا لب لگایا ہم وہ کہا کہ یہ گائے گا یہ تیری سیٹ کو سنبھا لے گا آپ بلیو کریں کہ یہ اس واقعے سے کچھ سات سال پہلے کی بار اچھا جب وہ مرحلہ آیا وہ کس طرح میں آگیا اس سیٹ پہ مجھے نہیں پکا چلا پھر میں اس ویڈ میں آگیا جی میں نے کہا مجھے شگردوں نے نسوس وقتلی خان صاحب کا کیونکہ ہمارا خاندان لیتا تھا کھوالی کا ہمارے خاندان میں کوئی ان کی فیملی میں شگرد نہیں تھا آپ لوگوں کی جنرل نالج کے لیے اور اپنے آرڈینس کی جب ریڈیو پاکستان بنا تو تلاوت کے بعد پہلی کوالی جو تھی جی جی وہ آپ کے دادا نے ماشا اللہ پاکستان بنا ان کی کوالی تھی زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے بدلے گئے پاکستان ٹیلیویجن کی بھی جو بنیادیں رکھی میرے دادا نے ان اس دور کے جتنے بھی لوگ تھے مظفر آباد ریڈیو کا بھی افتتاح میرے دادا نے کیا اس طرح کافی پاکستان اس سارے پروسس کے درمیان شگردی بھی ہو گئی ساٹھ آٹھ نو سال آپ نے نوسیٰ صاحب کو بھی جنت الفردوس میں جگہ تھا ان کے ساتھ شگردی بھی کی اور گایا بھی یہ درمیان میں ساؤتھ ایفریقہ جانے کا ایلیمنٹ کہاں سے آ گیا سر یہ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں میں نے فیملی میں نا سب سے لیٹ شادی کی ہے اچھا جب میری شادی و میری چھوٹی سسٹر کے بچ ماشاءاللہ دو بیٹے تھے اچھا ماشاءاللہ تو میں نے اپنے ماں باپ کی جو ہے نا کام کو عبادت سمجھا ہے جہاں جہاں انہوں نے مجھے حکم لگایا وہ میں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں اللہ ان کو جنرل نصیب کرے میرے والدین کو تو وہ مجھ پہ بڑے خوش گئے ہیں اجازہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی سب سے بڑی جو میں نے کمائی کر لی ہے جو میری اولاد کے بھی کام آئے گی اور آتی رہے گی میرے ماں باپ مجھ پہ بڑے خوش ہیں تو سر آپ اس بات کو مانتے ہیں اگر پیار جھوٹا نکلے تو خود کو سمالنا مشکل ہو جاتا ہے اور سچا نکلے تو بچوں کو سمالنا مشکل ہو جاتا ہے بڑی ایک مشہور بات ہے کہ پیار جھوٹا نکلے بندے کی یہ بھی بندے کو ایک راستہ دکھاتا ہے آج وہ دور نہیں کہ آپ کو اس میں نکامی ہوئی تو آپ بیٹھ جائے آت پہ آتا رکھیں میں سمجھتا ہوں اس بندے کو زیادہ کام کرنا چاہیے پیار سچا نکلائی جو تو انہی راستہ پہ دھکے دکھاتا ہے جو نہ مل سکے وہی بے وفا یہ بڑی عجیب سی بات ہے جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے جو چلا گیا ہے یہ ضروری نہیں جو آپ کو نہیں ملا تو وہ بے وفا ہے اس کا مطلب اس میں آپ کی خود غرضی ہے اگر وہ آپ کو مل جائے تو وہ بلکل صحیح ہے اس میں آپ کی سستی بھی ہے یہ غزل غالباً میڈیم نور جہان صاحبہ نے بھائی ہے بلکل جی بلکل مجھے بڑی پسند ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا لوجک ہے جو نہ مل سکے وہی بے وفا یہ ہمارا لوجک ہے جو ہمیں چیز مل جائے ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے بھئی جو ہمارے فائدت کی بات کریں وہ بندہ ٹھیک ہے جو ہمیں سمجھائے یا ہم پہ تنقید کریں وہ بندہ غلط ہے میں سمجھتا ہوں وہی بندہ صحیح ہے جو ہم پہ تنقید کرے گا واو 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 کیونکہ تنقید برائی صلاح ہونی چاہیے جو برائی صلاح ہے جو آپ کی بندے کی لائف کو بہتر کرے وہ بھائی مجھوری جو وہی بھائی مطلب ہے بارش جب تک ہو رہے بارش ختم ہو جائے تو چھتری بوجھ لگنے لگتی ہے بھائی مجھو یار بلکل آپ چھتری چھوٹی رکھتے ہیں نا اکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں باتوں کا بڑی محصدار باتوں کا یہ گانا شادی لیٹ کرنے کی وجہ تو نہیں تھی یہ بات میں گایا آپ نے پہلے گایا اے میں بات چکا گیا شادی لیٹ کیوں کی آپ نے محبت میں ناکامی ہو گئی تھی اللہ نہ کرے شکر ہے کبھی نہیں ہوئی اللہ کا شکر ہے محبت میں ناکامی مجھے کبھی ہوئی نہیں وہ ایسے کہ محبت ایک بار ہی ہوتی ہے یہاں بار بار نہیں ہوتی بار بار جو ہو وہ محبت نہیں ہوتی وہ دل لگی ہوتی وہ ٹائم پاس ہوتا ہے وہ دل لگی جو آپ کرتے ہیں آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ عشق اور خارش شروع شروع میں اچھی لگتی ہے لیکن بات میں زخم بن جاتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں وہ عشقی نہیں ہے جس میں خارش نہ ہو دو تین ٹیکنیکل بات ہے جی سر سر اور ساز کے حوالے سے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس سر کا وقت ہے اور اس سر کا وقت نہیں ہے سر بھی وقتوں کے حساب سے ہے جی جی بالکل جی بزرگوں نے بڑے لوگوں نے جو کام کیا ہے کلاسیکل میں موسیقی میں یہ بھی ایک علم ہے سر علم موسیقی جو سینہ بسینہ پھر دیوانوں میں بھی آگئی کتابوں میں بھی let's put it that way اگر صبح کا صور رات کو گالے یا رات کا صور صبح کو گالے تو کوئی مسئلہ ہے سر میں اس میں ایک چھوٹا سا لوجک ہے میری کئی ایسی کمپوزیشنیں جو رات کو گاتا ہوں میں تو وہ صبح کے راہ کی ہیں اب ایک راگ ہے بہروی بہروی تھاٹ بھی ہے راگ بھی ہے اب بہروی تھاٹ کو نام دیا گیا ہے صدہ بہار یہ اس طرح کا راگ ہے کہ یہ صبح کو بھی گالے تو اس کا وہ ہے ہی صبح کا تو دپیر میں بھی گالے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے رات کو بھی اسی لئے بزرگوں نے اس کا نام رکھا ہے صدہ بہار صدہ بہار اچھا تو جو آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ صبح کے صور رات کے صور یہ بزرگوں نے ٹائم رکھا ہو اور اس کا بقاعدہ اثر ہے جو صبح کے راگ ہے آپ کبھی آئیں آپ کو جب میں ریاض کر رہتا ہوں آپ کو فیل ہوگا کہ صبح ہو رہی ہے آہا بات تو یہ ہے نا اوکے سر اس کی ریاضت رات میں نہیں کر سکتے ہیں نہیں وہ راگوں کا ہم ریاضت جب کرتے تو پھر راگ کے ٹائم سے کریں ٹائم پہ کریں گے آہ کمی بیک ٹو یور جہنی سر گدی نشین ہو گئے باجی کی انہوں نے بزرگوں نے بٹھا دیا کہ آپ بیٹھ ہو گئے جی جی یہ ساؤتھ افریقہ کہاں سے آگیا بھی گھوم پھر کے ساؤتھ افریقہ گھوم پھر کے ساؤتھ افریقہ کیسے جانا ہوا ساؤتھ افریقہ پرفارم کرنے گئے تھے جی میرے والد جو میرے سستر ہے نا جی وہ میرے والد کے بڑے چھے دوست ہیں انہوں نے میرے والد کو بھی ایٹی ایٹیز کے دور میں بلایا تھا تو جب میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو انہوں نے میرے دیکھا 2005 میں میں لندن سے لائیو شو جا رہا تھا میرا تو میں نے ایک شو کیا تھا وہاں پہ بہت بڑا خان صاحب کے لیے فانڈ ریزنگ کا شو تھا وہ تو انہوں نے دیکھا وہ ساؤتھ افریقہ کے اس ٹائم سے عید کا دن تھا انہوں نے مجھے وہاں پہ دیکھا انہوں نے دیکھا یہ تو منظور صاحب کا بیٹا ہے کہ میں نے نام سنا ہے اور انہوں نے جب سنا انہوں نے کہا جی ان کو بھلاو بقول میری وائف کے اس طرح کے ایسے آپ کو دیکھا فرس ٹائم اور جب ہم پاکستار آگئے وہ مجھے ڈھونڈا شروع ہو گئے میرے سوستر ٹریک ڈاؤن کیا مدو کیا وہاں پہ وہاں پہ مدو کیا آپ نے مجھے پچھا دیا وہاں پہ بس وہ کہتے ہیں نا قسمت کےر کے لائے جنڈی آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین ہوا آپ کے لئے جی الحمدللہ میں بڑا خوش نصیب مجھے بڑی اچھی ہے وائف میری اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس بات پہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے کسی کے نظر نہ لگے کہ فرسٹ میں پاکستانی کو جس کی بیوی کہہ رہی کہ میں نے وہ واپس نہیں جانا پاکستان سے پاکستان سے واپس نہیں جانا مہکے نہیں گئی ابھی میں اگلے بھی انہیں لے کے جانا ماشاءاللہ جناب دو گٹنیاں تمہیں پیج تھی گیا نے ہی ہویا ہے پہنچ گیا نہیں کیا بات ہے دو گٹنیاں پیج تھی گیا نے دو گٹنیاں پیچھے آ رہی گیا نے ایک پیلتر یہ پروگرام چل رہیا یا ہی لو ہاں جی ہاں جی ہاں جی چلے واپس چلو ٹھیک ہے یہ بھی پانچ سال سے گھر نہیں گیا اچھا گیتا یہ کیا طریقہ ہے سر یہ وہ کریکٹر تھا جس سے میں بہت تنگ کیا مطلب سر چند لوگ ایسے ہی ہیں جو پبلک میں آ کے فون اٹھا کے اور لگ جاتے ہیں اور اگلے بندوں کو کہتے ہیں ایک منٹ پائی جان ایک منٹ ایک منٹ سارا محول خراب کر دیتے ہیں بلا وجہ محول بناتے ہیں اپنا محول بنانے کے لیے دوسرے کا محول خراب کر دیتے ہیں اچھی بات اور ایسے لوگ جو ہے نا یہ اچھی عادت نہیں ہے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کون کون لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور کیا مسئلہ چل رہا ہے اور آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ لوگوں کو خموش کر کے اپنی اکیلے بات کرتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ نکل جائیں اور اپنی بات مکمل کر کے پھر انٹی رہے ہیں ایسے بھائی ہم آج ساتھ موجود ہیں شیروز بھائی ہیں جی کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں کس کا لائے ہیں آج پیغام اگر آج پیغام جو ہے وہ ایک درویش کا پیغام درویش کا پیغام درویش کہتے ہیں کہ مارے لے ایک جاں نہیں بندے اسی کیوں کسی دی باہ نہیں بندے اہاہاں تے اپنیاں باواں بچیاں رہن سچی دسیو تھا نہیں بندے آئے ہاں تے جتھے ہون سکھ دیاں گلہ وہ اسی کیوں اسی تھا نہیں بندے وہاں وہاں پیغام تے غلط نور رالکے غلط ہی کہیے ایسی کیوں اسی نہ نہیں بندے وہاں پیغاریب کوئی تپے سڑنوں بچ جائے ہر کسی دے پیو اسی بن دے کسی لہی کیوں اسی ماں نہیں بن دے تے کنڈے بن 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 نیا سب ہر کسی دے پیو اسی بن دے تے پتھے کسی نو بے کے پائیں خوتے قدے وی گان گان ہی بن دے واہ 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 بہت ہے 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 بہت خوبصورت بات شریف صاحب کر کے گئے ہیں یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں کہیں میں چاہیے گا ایک مطبع پر سے خوش آمدیت کہتے ہیں جی سرکار میں سر ایک آپ کے بارے میں اور اچھا جی تھوڑا سا ہم بیک ٹو دو جوینی اگین پہ جاتے ہیں تو جی آپ انہوں نے بولا لیا اور اس کے بعد اب کی شادی ہو گئی ساود افریقہ میں بلکل جی کتنے سال رہے سر سر میں شادی کر رہے ہیں فوری واپس آ گیا تھا فوری واپس آ گیا تھا یہ اللہ پاک احسان ہے جو کاروبار وہاں پہ اسٹیبلش کیا جی جی بزنس ہے میرا وہاں پہ تھوڑا بہت ہے میں نے اپنا کیا سوسر کے ساتھ اچھا اللہ کا شکر ہے اچھا وہ آتے جاتے رہتے ہیں ہاں وہ تو بہت آتے جاتے رہتے ہیں میرے ساتے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ کتنے بچے ماشاءاللہ اللہ پاک ماشاءاللہ جی میری دو بیٹی ہیں آرے اللہ اکبر ہاں جی تو بیٹا ایک چھوٹا محمد علی حیدر شاہ ازلان سنتو ماشاءاللہ وہ پورا نام بتاتا ہے آئے تو ماشاءاللہ وہ ایکسنٹ بھی مدر ٹانگ ان کے انگلیس ہے وہیں پہلے بڑے ہیں بیٹیاں میری ماشاءاللہ قرآن حفظ کر رہی ہیں بیٹا بھی میرا تو میرے گھر میں بھی اس طرح کا محول ہے کہ میرے گھر میں تلاوت نا شریف کوالی سنی جاتی ہے تو میں آپ نے کہا کہ شادی کر کے خوش ہے میں شادی کر کے اس لیے زیادہ خوش ہوں کہ میری بیوی خود صوفیزم کو بہت لائک کرتی ہے آہا ہو 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 تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری گن لکھ ہے بلکہ ٹھیک اگر میری وائف موڈرن ہوتی یہاں کچھ طرح کی تو میں کھارا آگے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا ایک ٹیکنیکل بات بتائیے گا یہ کوالوں پہ بھی یہ جو ٹی سفور سپیس پہ ٹیکس ٹرکس دیتے ہیں سر جی الحمدللہ مجھے باقی کوالوں کا تنہی پتا ہے مجھے اپنا پتا ہے میں ٹیکس دیتا ہوں بہت اچھی بات ہے سر یہ ویلنس بھی بہت ضروری میرے والد بھی دیتے تھے سر جنہیں اتھے وارنہ تے ویلان دیانے ایڈیتیوی ٹیکس دن دے ہو سر جنہیں لفظے ہیں نا ویل یہ بڑا غلط سا کونسپٹ ہے اچھا ویل کا مطلب کچھ اور ہے ویل یہ بھی اس کی بھی ورزاہت کر دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی محفل سما کے ساتھ یہ اوریا کی رسم ہے اچھا یہ جو نظرانہ پر نظرانہ چڑھاوہ بھی دیکھیں نا غلط علام کچھ اب بن جائے تو وہ کہتا ہے جی وہ ہی ہے ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بتانا چاہیے کیونکہ ہماری انفرمیشن کے مطابق ایک جگہ آپ نے سما باندھا اور ایک کروڑ روپیا اوپر سے نظرانہ ہوا یہ اللہ پاک کا احسانہ جی ایک کروڑ روپے مگر میں ہوتا اس کے بعد کام چھوڑ دیتا سر اس ہی لیے نہیں تمہیں اللہ بہتر بیتا ایک بات جانتا ہوں سر جب اللہ نام دینا عزت دے اس عزت کو سنبھالنا بھی اس عبادت ہے مالک نے آپ کو توفہ دیا ہے کسی دنیا دار کا توفہ ہم سنبھال لیتے ہیں تو جو اللہ نے توفہ دیا ہو ماشاءاللہ اب اس کی کیونہ قدر کریں عزت جو اللہ اللہ تعالی کا بہت بڑا گفت ہے سر وہ سو سو کے نوٹ تھے یا ہزارہ دار کے تھے سر روز ہی ہوتے ہیں ہائے غریب ہو سن کے مزے لے رہے ہیں انجوائے کرنے تھے کتنی دیر میں گنے ہیں آپ نے وہ خائشہ سر اللہ کا خاص خان صاحب مجھے ایک اور بات بتا ہے عمران خان صاحب بڑے فین ہیں آپ کے خان صاحب کو کون سی قوالی پسند ہے جس کا وہ اسرار کرتے ہیں جب بھی آپ کے ساتھ امنا سامنا ہوتا ہے 2000 میں میں نے فرسٹ ور کیا تھا خان صاحب کے ساتھ لندن کا شوکت خانم کے لئے پھر الحمدللہ ابھی تک میں ان کے کافی شوز کر چکا ہوں پاکستان میں لندن میں امریکہ میں بھی تو مجھے خان صاحب بلاتے رہے ہیں وہاں پہ بنی گالا میں بھی تو وہاں پہ پھر مجھے اوانِ صدر میں میری قوالی رکھی تھی دو سال ڈیرھ سال پہلے تو وہاں پہ مجھے میرے خیال میں کتھا کلامی کی معافی چاہتا ہوں پہلی مرتبہ اوانِ صدر میں قوالی ہوئی تھی جی بلکو جی بلکو جی بلکو جی بلکو جی بلکو سر کونسی قوالی خان صاحب کو بہت پسند ہے خان صاحب کو قوالی پسند ہے جی اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا نبی مجھ اور خان صاحب کو وہ بھی بڑے پسند ہے سانوی کپل چین ناوے سجنا تیرے بینا اور میری قوالی ہے میرا گانا بہت پسند ہے ان کو دل امید توڑا ہے کسی نے ہاں تو جب اوانِ صدر میں پروگرام تھا تو میں وائنڈ اپ کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں پاچھ چودری کو کہا ان کو کہیں یہ گانا گانے یہ غزل کے بعد کرنا ہے جو بھی کرنا ہے بند پھر دل امید وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں صوفیہ کا کلام بڑے شوق سے سنتے ہیں اچھا خان صاحب کا کوئی فیورٹ جو عمران خان صاحب کو پسند دے اگر وہ میں نے سنائے نا آپ کو دل امید اس کے علاوہ سر مجھے مجھے رہے شوگ دن کیسے دا یارنا پڑی دیر سے جاوے کیسے دا یارنا 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 مہاں دیوان مہاں دیوان مہاں دیوان تیل دا آیو رب با سجنا نو چندی کیوں نی دیل دا سنویت پل اچین نایا سنویت پل اچین نایا سجنا تیر دیوان مہاں دیوان ایسے ایک نحسوس ہوا کہ خان صاحب کو لاکھے بڑھا بھی ہماری آنگوں کے سامنے میر بانی اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما آمین آمین انہیں مجھے بڑے پیار کیا ہے اور وہ جتنے بڑے آرٹس تھے نا بہت بڑے انسان بھی تھے حقیقت میں وہ درویش بندے تھے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ان کی دیت سے سمجھ آئی واہ 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 اور ہماری یہاں کا علمیہ کے دیر کے دیر جب وہ چلے جاتا پھر اس کی شام مناتے ہیں ہاں ہاں اس کی زندگی زندہوں کو پھوچھتے نہیں ہیں کبروں پہ دھمالے کروں وہ یہ سر بڑا اچھا آرٹس تھا یہ سننے کے لئے پہلے مرنا پڑتا ہے یہاں ہاں جی تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا ہاں جی خان صاحب کو استاد جی کہنا قوال تو ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے اس کے علاوہ آرٹسٹ کلاسیکل سنگر راک پاپ خان صاحب ذات خود ایک یونیورسٹی تھے یہاں وقت ہوئے ایک چھوٹ اسے بڑے کا کہیں ماں چاہیے گا ایک مطلب پہ سے خشان دیت کہتے ہیں جی سرکار میں میں نے ایک گال دستو تانروہ سے جدو بھی بیکھنیاں آسیب بھائی you're always dressed up with something gold in your clothing یہاں تک چیرہ ہے بھی gold ہاں وہ تو ماشاءاللہ وہ اندر کی پیروٹی سے ہوتی ہے positivity چہرے پہ وہ آپ پچھے پہ نمائیاں ہوتی ہے کہ اندر سے آپ کتنے پیور ہیں gold بہت پرسند ہے جی مجھے پرسند ہے کچھ لوگ دکھانے کے لیے پہنتے ہیں ہاں ہر بندے کو ایک craze ہوتا ہے مجھے بچپن سے یہ craze تھا یہ میری بات بڑی مشہور ہے اور آپ کا کرتے کا اپنا ایک منفرد سٹائل ہوتا ہے آپ کی waistcoat golden کا ایک اور اپنا میں اکثر دیکھا ہے سرکار کو اور آف وائٹ میں ہی موشنی دیکھا ہے ڈاکونہیں گوگل پر سرچ کرتے ہوں گے اور مزید دار کی بات ہے ہر دفعہ سرکار میں ہاتھ میں ایک مختلف بریسلٹ دیکھیں یہ بریسلٹ پہنا میرا ایک شوق ہے جی اچھا تو میں پروگرم کے بعد اتار دیتا ہوں کس جگہ سر رکھتے ہیں آپ نے پروگرم کے بعد پروگرم کے بعد گھر جا کے اتار میں نے پر گولڈ سوٹ کرتا ہے سر مجھے شوق کلیکشن ہے آپ کے پاس جی الحمدللہ کافی کلیکشن ہے اب وہ میں بچے بڑے ہو رہے ہیں بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بندے کو کرنا پڑتا ہے ہم ایسا پہنتوں پروگرم کے لیے اپنا وہ ایک ہوتا ہے نا جیسے پنجابیش کہنے تھرک پورا کرید ہے سر کہاں دیکھتے ہیں اگلے پانچ دیس سالوں میں ہماری کیا یہ ٹرنڈ بڑھے گا واپس کیونکہ یہ تو ٹرنڈ کم ہوتا چلا جا رہے کبالی کی حد تک میں ایک میسج دوں گا جو دیکھنے والی بھی ہیں بات سچی کر دینی چاہیے سر یہاں پہ ٹرنڈ ہے ہمارے نہ کسی کو ہم استاد مانتے ہیں نہ کسی کو مرشد مانتے ہیں ایسے ہی ہے وہ کہتے ہیں اپنی ہستی میں خود ہی ایک چیز ہے ہاں جی بالکل تو یہ کونسپٹ ہے سر دنیا میں جن لوگوں نے ترقی کیے بچے کو آپ سکول کیوں بھیجتے ہیں آپ چاہے پی ایچ ڈی کیے اب اپنے بچے کو سکول ضرور بھیجیں گے جب اس کے ذین میں اپنے استاد کا اپنے ٹیچر کا عدب ہوگا نا وہ اس کی ترقی رک نہیں سکتے ہیں بہت باریک بات کر رہے ہیں آپ ہمارے یہاں پہ سیکھنے کا بڑا ایک نہ سیکھنے کا بہت بڑا یا کوئی مراسی ہے یا کوئی فلانا ہے یہ کون سے دور کی باتیں ہیں ہم نے نہیں پتا یہ وہ انسیکیور لوگ ہیں جو زندگی میں کہیں نہیں پہنچ سکے جو لوگ جہاں پہنچ سکتے ہیں یہ صرف ان کو باتیں کر سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں یہ شکر ادا کریں کہ خان صاحب جیسے لوگوں نے کیا بات پاکستان وہاں وہاں متعارف کروا دیا اپنی گائیکی کے ذریعے جہاں کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ پاکستان پاکستان دکشے پہ ہے بھی یا نہیں it's an honor it's a pleasure to have you in جی سرکار اللہ پاک آپ کو زندگی سے تندرستی دے جانے سے پہلے اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے پیمنٹ ہم نہیں کریں گے اپنی کوئی پرسندیدہ کلام سنا دے میں تمجھا آپ کیا رہا ہے اپنی خوشی سے کوئی گھوڑ کی چیز دے جائے میں تم جانتے ہیں میں تم جانتے ہیں میں تم پیانا آپ کا بار بار کہہ رہا ہے میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں آپ نے جو شو کا نام ہے نا آپ کے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے سرکار میں اپنے سرکار کے قدموں میں رہتا ہوں جہاں میرا گھر ہے نا میرے مرشد پاک کا گھر ہے وہاں پہ اچھے اکھے ان کی میربانی انہوں نے مجھے اپنے قدموں میں جگہ دیئی ہے بس ہمیں بھی سر آپ قدموں میں ہی زندگی ہے ہم بھی سادہ سے دمیشتہ ہیں آپ نے جو لکھا ہے نا جی سرکار تو جب میرے مرشد پاک کا فون آتا ہے تو میرا پہلا لفظ یہ ہوتا ہے جی سرکار جی آپ بلیو کریں اچھی بات تو میں ابھی ادھر کھڑا تمہیں پڑھا تو میں کہا یار یہ شو آپ کا ہٹ ہے اللہ حوبر تو ہم اشاب نے ہٹی رہنا ہے یہ جی سرکار کی بہت ساری انٹرپٹیشنز ہیں یہ جی سرکار اس لیے ہم نے کھلا چھوڑ دیا کہ لوگ جیسا مجھے سمجھے لیکن ہمیں معلوم ہیں اندر سے کہ جی سرکار کی انٹرپٹیشن کیا ہے اور آپ جیسے لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں آپ جیسے لوگ سر جانے سے پہلے درخواست اگر ہماری سب کی پھولی کر دیں کیونکہ آپ نے ہمیں ویسی ایک عادت لگا دیا ہے یہ نشاہ یہ نشاہ لگا دیا ہے پورا نشاہ کروا گئے جائیں سر آپ کا کہنا میرے لئے بڑا عزت تارید بہت سائی تعلیہ جی خاصی بھائی کے لئے موسیقی 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 موسیقی